فیضِ رضا جانی رگے گا زمانے سے اس گلازت کو دور نکالنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے ہمیں اپنے بچوں کو تارنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر جانا ہے سنو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پبندی فرمائی کوئی مولوی ہو کوئی پیر ہو کوئی فقیر ہو کوئی درویش ہو کوئی دربار کا سجادہ ہو کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے سارے بول یہ اجازت ہے کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے بلکل نہیں ہے کتن نہیں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت کٹے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا ابن حجر کہتے ہیں ایک سیابی نیرز کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیہ کے بیٹے زکریہ بھی ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہو تو پھر بھی میں دونوں کوکے لے رہنے کی اجازت نہیں دیتا جب ان کو اجازت نہیں ہے جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس خاتے میں ہے میں سنتا ہوں اور آج میں بابان کے دھول کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے سن لیا جائے میری بات کو نوٹ کیا جائے ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کی اڈے قائم ہیں ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا مو نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے جن درباروں پر گند ہوتا ہے دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علیہ جویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو درس حدیث ہوتا ہو درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو مردوں کا جانا الگ ہو پوری شریعت کی پبندی ہو پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے میرے عزیزو منشیات کے خلاف جہاد بہیائی اریانی فہاشی ملت کا جوان اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے اور میرے دوست دیکھنا بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے یہاں ہندو بھی کوئی نہیں سکھ بھی کوئی نہیں آریہ بھی کوئی نہیں بدھمت بھی کوئی نہیں یہاں عیسائی بھی اقلیت میں یہاں یعودی بھی کوئی نہیں لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیاء محفوظ نہ ہو یہ حدیث سنانے لگا ہوں حدیث ہے حدیث ہے رسول ہے جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں اور حضور خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے سنیں حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے یہ سنگمیل ہے حدیث اس کو یاد رکھنا عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں زنا نہیں چھوڑتا حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے میرے حبیب نے تھب کی دی بٹھا لیا میں کہتا ہوں حضور نے گناہ گاروں کو معاشرے سے کٹا نہیں ان کی تربیت فرمائی ہے ان کی تربیت فرمائی ہے ان کو قریب فرمائے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا بیٹھ گئے حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے حضور نہیں فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ حضور میں کٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے فرما تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپی ممانی کی طرف کوئی ایسی عرکت کرے حضور میں کٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے میرے حبیب نے فرما اچھا جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی وہ کسی کی بہن نہیں لگتی اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی یاد رکھیں ملہ جلال الدین رومی ایک امام غلالی دو آلہ حضرت فاضل بریلوی تین بزرگ متفقہ طور پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تارتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لیں جو گندی نظر دوسروں پر رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لیں اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے خاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لٹا دیا جائے گا جو بدکاری وہ کسی کے خاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لٹا دے گا اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عجیبتوں کے جنازے نکلتے ہیں پھر اوریانی فہاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتے پر پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوانیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے اگر تُو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ اگر تُو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرموہیا کی چادر اڑا اگر تُو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا پہلے اس کی طرف دیکھ میرے دوستو یہ پانچ چیزیں ہمارا بنیادی نکتہ ہے ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھیں ہمیں ہر حال میں سود سے حرام پیسے سے بچنا ہے چوتھا ہر طرف منشیات پھیلی ہے ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے پانچوہ بہیائی اریانی فہاشی گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان میں پھلوں میں آنا چھوڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے ہیں چاند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا میں دور کے اجتماع نہیں دیتا سفر نہیں کر پاتا میرے پیروں میں درد ہوتا ہے قریب قریب رہتا ہوں ان لوگوں نے بڑا بڑا اسرار کیا تو مجھے جانا ہوا میں جب وہاں پہنچا کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ جوان نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے میں نے ارادہ کیا تھک بھی بڑا گیا کہ بیس پچیز منٹ بات کروں گا تین چار نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے ابھی میں نے مصطفیٰ کی عدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے چھم چھم اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا میں نے کہا یار تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے تیری ملت کا جوان اسے کسی نے بات سنائی نہیں شاید تو اس تک بات پہنچائی نہیں سکا ارے گناہ گار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا گدار تو نہیں نا یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا نبی پاک کے پیغام کے طرف نہیں پچاس منٹ بات کر کے میں لوٹا ایک ہفتے میں اتنے مری انہوں نے فون کیے اتنے فون کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے مجھے جمعیرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے وہ کہنے لگے جونسا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے لیکن خدا رہا ہمیں صرف منشیات کا نشاہ کسی نے لگا دیا ہے عشق مجازی کا گندہ نشاہ کسی نے لگا دیا ہے کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کے عشق کا نشاہ بھی لگا دے کوئی مل جائے ایسا اگر کوئی شعب آئے مجھے سر کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے میرے دوست ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر وہ حضرت بلال ابشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے پھر حضرت فاروق آدم کو آئیڈیل بناتا ہے پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے کبھی عمر چیمہ بن جاتا ہے اور کبھی منتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے ملت کے جوان تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے تجھے واپس آنا ہے اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے اور تجھے عالمِ کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی دستانے تو سنی ہے آہ اب ہم تجھے وہ والا جوان سکھاتے سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی ناتے سن کے نبی پاک مدینے کی یاد میں رہتا ہے عالی حضرت عالی حضرت عشق مغبت عشق مغبت عالی حضرت عالی حضرت